سوچنا پرادیوگی کی تتھا نیائے ایوام ویدھی کینڈری منطری روی شنکر پرشاد نے دھرمشالم پترکاروں کے ساتھ باتچیت کے دوران مکھے منطری کے ان آروپوں کو خارج کیا ہے کہ بی جے پی جان برج کر ان پر آروپ لگا رہی ہے روی شنکر نے کہا کہ یہ کیس پورو پردھان منطری منموہن سنگھ کی سرکار کے سمیت درج ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ موڈی سرکار پر تین سال میں ایک بھی بھرستہ جار کا معاملہ سامنے نہیں آیا ہے اور ہیماتل میں روزانہ نئے سے نئے معاملے سامنے آ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ کانگریس نے وکاس کے نئے موڈل پیش کیے ہیں جیسے روبرٹ بادرہ کا جنہوں نے بینہ پیسے لیے تین سو کروڑ کے مالک بن گئے دوسرا مکھے منطری ویر بھدر سنگھ کا جنہوں نے بگیچے کی آمدنی پچیس لاکھ سے ایک سال میں چھے کروڑ کر لی اس کا لاپردیش کی جنتہ کو ملنا چاہیے مطرو ہیماتل پردیش ہندوستان کا ایک اکیلہ پردیش ہے جہاں سرکار جمانت پر ہے یہ شاید ہندوستان کے اتحاس میں پہلی بار ہوا ہے کہ مکھ منطری رشتہ چار کے کیس میں جمانت پر ہے اور ان کی پتی بھی جمانت پر ہے اور بیٹا بھی جمانت پر ہے میں دیش کا قانون منطری بھی ہوں اور سپریم کورٹ کا ایک بریہ دیورتہ بھی ہوں تو اس کو قانونی بھاشاں میں کہا جائے ایجنٹ ان کے پرنسپل آن بیل جو ان کے ایجنٹ تھے وہ تیار پر بند ہیں اور مکھنے بھی ہی پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی مکھ منطری کا جو عارف ہے کہ یہ بی جے پی کا پرواغرہ گرسیت راجمیتی ہے یہ بے بنیاد ہے یہ سارے کیس منموان تھی کہ سرکار کے سامنے کے اس کا دہا تیارہ پہلی بھی جی ایس ڈی کے مدے پر انہوں نے کہا کہ چناو پر کوئی اس کا اثر نہیں پڑے گا انہوں نے کہا کہ لوگ اماندار ہیں اور کے اندر سرکار کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں نیشنل ہائیوی کے مدے پر پردیش سرکار کو انہوں نے گھیرتے ہوئے کہا کہ پردیش سرکار ڈی پی آر بنانے میں وفل رہی ہے انہوں نے آروپ لگتے ہوئے کہا کہ ویر بھدر سرکار نے ہمیشہ پردیش میں وکاس کو عورد کرنے کا پریاس کیا ہے چاہے کیندری وشوی دیالے ہو سمارٹ سیٹی ہو یا نیشنل ہائیوی تین طلاق پر بولتے ہوئے روی شنکر پرشاد نے کہا مہدر سرکار ہمیشہ پیڑت محلاؤں کے ساتھ کھڑی ہے اور تین طلاق ناری کی گریمہ سمان کا وشح تھا اور کانگریز بھی اس مدے پر اپنا رکش پسٹ کرے مطرم میرا ایسا ماننا ہے کہ نرد موضی جیوی سرکار نے وکاس کے نئے بہمانے طائق کیے ہیں بھارت کو دنیا میں فاسد روئی اکنومی مانا گیا ہے سب کچھیں ویر بھدر سنگھ وہ مکہ بنتری ہیں جو ایمانداری سے بانتے ہیں کہ اگر نرد موضی سرکار کے سائیوگ سے ہم وکاس کریں گے تو ہمارا کیا ہوگا اس لیے وکاس میں عورد بیتا کیلے یہ بہت بڑیا کی بات ہے چاہے وہ دھرمشال آپ کو اسمارٹ شتی کا بھی شہے ہو چاہے وہ سمدل ایورسٹی کا بھی شہے ہو وہ میرے سڑک کے بارے میں آپ کو کمدر اکتا کو دیا ہے آپ کو باروں میں 13th فنانس کمیشن سے 14th فنانس کمیشن میں ہماری پردیش کے سپیشل سٹیٹس کو دعام رکھتے ہوئے 260% رائز ہوا ہے اس کا بھوپیوپ نہیں ہوگا تو میں آج پردیش کی جنتہ سے اپیل کروں گا ایمانچال پردیش کے ایمانداری اپنیشنہ چار مقت وکاس کے لیے بھاج پاک جیتا ہے ایک تمہیں یہ کہوں گا موسیقی